نمسکار میں ہوں دیپک ڈوبھال کیندر سرکار کا دعویٰ ہے کہ 2018 تک گنگا کی صفائی کا کام پورا ہو جائے گا سرکار نے سپریم کورٹ کو دیئے جواب میں یہ باتیں کہیں ہیں دراصل کورٹ نے پوچھا تھا کہ کیا صفائی کا کام سرکار کے اگلے کارکال تک ہوگا اور اسے ایک دن پہلے ہی راشفریہ حریت نیایدھی کرن نے یمونا میں کچرا پھیکنے پر جرمانے کا نردیش بھی دیا تھا گنگا صفائی کی دھیمی گتی پر سپریم کورٹ نے پھر کین سرکار سے جواب طلب کیا ہے کورٹ نے تیس سال سے چل رہے گنگا صفائی کا رکرم اور شونے نتیجے پر سرکار کو فٹکار لگائی کورٹ نے پوچھا کہ کیا یہ اگلے کارکال تک جائے گا کورٹ نے سرکار سے گنگا صفائی کی چلنپد یوجنا پیش کرنے کو کہا ہے کورٹ نے گنگا سے جڑے راجیوں میں ندی کی صفائی کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی پوری ریپورٹ چھے سپتہ میں دینے کا آدیش بھی دیا ہے یہ آدیش ایک جنریت یاچکہ پر سنوائی کے دوران دیا گیا ہم ماننی ایک کورٹ کی کسی بھی بات پر ٹپڑی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ماننی ایک کورٹ سوہم اس بات سے اب گت ہے کہ مول تہا پانی جو ہے وہ راجی سرکار کا بشہ ہے لیکن ہاں گنگا جو ہے وہ ہمارا بشہ ہے اور گنگا کی نرملتہ اور عویرلتہ کے بارے میں ماننی ایک کورٹ جو بھی کہے گا ہم اس کا پالن کریں گے حالانکہ کے ان سرکار نے کورٹ کو سن 2018 تک گنگا کو صاف کر لینے کا بھروسہ دلائیا سرکار کی اور سے سولیسٹر جنرل رنجیت کورٹ نے کہا کہ سرکار گنگا کو صاف کرنے کے لیے پرتیبت ہے 118 کزبو کو چند بھی کیا گیا ہے جہاں سویش ٹریٹمنٹ پرانٹ لگنے ہیں سرکار کے مطابق وہاں کے نگر نگموں اور نگر نکائم کو سنچیت کر دیا گیا ہے جو گنڈا پانی انڈسٹری میں سے نکلتا ہے وہ ٹریٹمنٹ کے بعد ہی گنگا میں جانا چاہیے بغیر ٹریٹمنٹ کے نہیں جانا چاہیے سرکار نے کورٹ سے کہا کہ گنگا کو پردیوشن مکت کرنے سے جڑے سات آئیٹی سنسطھانوں کے سنکھی ریپورٹ بھی جنوری کے انتے تک آ جائے گی ریپورٹ میں اترا کھن میں گومک سے اترکاشی تک کے سو کلومیٹر شیطر کو پریہ ورن کے لیہاں سے سنویدر شیلد بھوشت کرنے پر بھی ویچار ہوگا اس سے ایک دن پہلے راشتی حریت نیائدی کرن نے یمونہ میں پوجا سمگری یا کورا پھیکنے والوں پر پانچ ہزار روپے جرمانے کا آدیش دیا وہی ملبہ ڈالنے والے ویکتی اور ریل سٹیٹ کمپنیوں پر پچاس ہزار روپے جرمانہ لگائے جائے گا نیادی کرن کے ادھیکش نیائی مورتی سوطنطر کمار کی ادھیکشتہ والی پیٹ نے یمونہ کو نرمل بنانے کی اپنی یوجنا کا کھاکا پیش کرتے ہوئے یہ اہم آدیش دیا اس سے پہلے نیادی کرن نے گنگا کو پردوشت کرنے والی چینی ملوں پر پانچ کروڑ روپے کا جرمانہ لگانے کا آدیش دیا تھا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوٹ اور نیادی کرن کے دواب میں ہی سرکار قدم اٹھائے گی یا پھر موجودہ یوجنا پر گم بھیتہ سے کام کرے گی ایسے میں آم آدمی کی ذیمہ داریوں پر بھی سوالیاں نشان لگتا ہے پشاند پانڈے راجی سبھا ٹی وی گنگے تف درشنات مکتی یعنی گنگا کے درشن ماتر سے ہی مکتی مل جاتی ہے ہزاروں سالوں سے گنگا بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں پوٹتہ اور شدتہ کے لیے جانی جاتی رہی ہے لیکن آج جیون دائنی گنگا پردوشن کے کارن لوگوں کو بیماریاں اور موت دے رہی ہے گنگا آج وشو کی دس سب سے زیادہ پردوشت ندیوں میں سے ایک ہے مارش 2013 میں راج سبھا میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں تتکالین پریعاورن منتری جینتی نٹراجن نے مانا کہ گنگا ندی کے کنارے روزانہ دو ہزار سات سو تیس ملیون لیٹر جل مل نکلتا ہے سرکاری آنکڑوں کے مطابق گنگا کنارے بسے پچاس شہروں سے نکلنے والے نالے کل پردوشن کا پچاسی فیزدی پردوشن پھیلاتے ہیں دلچسپ یہ ہے کہ ان میں سے 36 شہر 96 فیزدی پردوشن کے لیے ذمہ دار ہیں جبکہ گنگا کنارے جتنے جل شودھک پلانٹ لگے ہیں ان میں سے 99 فیزدی انہی شہروں میں موجود ہیں گنگا کی پرمکھ دھارا کے ساتھ 761 پردوشن والے ادیوگ جڑے ہوئے ہیں یہی نہیں گنگا میں ہر دن ایک دشملو تین ارب لیٹر نالی کا گندہ پانی بہایا جاتا ہے ندی میں گندگی جانے کو روکنے کے لیے جو گندے نالے ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنا تھا اس ندی کے یہ جو گندہ پانی ہے اس کو ہم کھیتی باگوانی انڈسٹری میں ری یوز کر سکتے ہیں ڈومیسٹک یوز کر سکتے ہیں لیکن کر تب ہی سکتے ہیں جب اس کا پہلے ٹریٹمنٹ کریں وشو بینک کے مطابق اتر پردیش کی 12% بیماریوں کی وجہ پردوشن گنگا جل ہے عالم یہ ہے کہ ہریدوار میں گنگا کا جل پانی اور کھیتی کے لائک بھی نہیں رہا گندے نالوں کو جل شودھن کے بعد ندی میں ڈالنے کی یوجنا پچھلے 30 سال سے چل رہی ہے لیکن یہ کارگر ثابت نہیں ہو پائی 2009 میں 2638 ملین لیٹر پرتی دن گندہ پانی گنگا میں ملتا رہا 2012 میں یہ ماترہ بڑھ کر 2723 ملین لیٹر ہو گئی 2009 میں ان میں سے ماتر 1174 ملین لیٹر پانی کی صفائی ہو پائی اور 2012 میں بھی بہت بدلاؤ نہیں آئے 2012 میں یہ آکڑا 1208 ملین لیٹر پرتی دن رہا یعنی 2009 میں 1464 اور 2012 میں 1514 ملین لیٹر گندہ پانی پرتی دن گنگا میں بہتا رہا اتر پردیش میں حالات وکرال ہیں یہاں 86 فیز دی پانی گندہ ہے یہی نہیں گنگا پر لگ بھگ 4000 مگا وارٹ کے بجلی سنینطر لگے ہوئے ہیں جو نہ صرف گنگا کی دھارہ کو پرباویت کرتے ہیں بلکہ بڑی ماترہ میں پردوشن بھی پھیلاتے ہیں روڈ میپ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے روڈ میپ ابھی بھی وہی پرانا ڈھر رہا وہی پرانا گنگا ایکشن پلان وہی پرانا یمنا ایکشن پلان وہیں تک سیمیت دکھ رہا ہے ایس ٹی پی لگا دو شہروں میں ایس ٹی پی لگانا جو ہے وہ ندیوں سے اس کا کوئی لیند دینہ نہیں ہے گنگا میں کل گندگی کا 12% اور 2% اکائیوں سے آ رہا ہے پردوشن کے ماملے میں اتر پردیش سب سے اول ہے پھر بیہار، اتراخنڈ اور پشنبنگال کا نمبر آتا ہے سوچتہ کے مانک درشانے والا گنگا جل نہ سنان کے یوگ رہا نہ پینے کے یوگ اور نہ ہی سیچائی کے لائق گنگا کو بچانے کے لیے راشتری دھروہر بھی گھوشت کیا گیا دیش میں سب سے لمبی دوری تیہ کرنے والی یہ ندی کروڑوں لوگوں کی جیون ریکھا ثابت ہوئی ہے لیکن سواست سنگٹنوں کے حالیاں ناکڑے بتاتے ہیں کہ ہر سال گنگا کا پانی اب ہزاروں لوگوں کی موت کا کارن بن رہا ہے تلیف خان راج سبھا ٹی وی اور دیش میں قریب 45000 کلومیٹر ندیاں بہتی ہیں ہزاروں سالوں سے یہ ندیاں نہ صرف زندگی دیتی آ رہی ہیں بلکہ آدھاتم اور ساماجک تانہ بانہ بھی بنتی آئی ہیں لیکن آج سوال یہ ہے کہ ندیوں سے ہمیں زندگی مل رہی ہے یا پھر موت اس بحث کے بیچ اب بات یمونہ ندی کی پہاڑوں کی گوچ سے نرملتا اور نشچھلتا لیے نکلتی یمونہ ندی اترا کھنڈ کے یمونہ تری سے نکلنے والی یمونہ 1376 کلومیٹر لمبا سفر تے کرتی ہے اس دوران یہ چھے راجوں سے ہو کر گزرتی ہے کبھی یہ پویترتا اور سوچتا کے لیے جانی جاتی تھی لیکن آج یمونہ کا نام دنیا کی سب سے پدوشت ندیوں میں شمار ہے یمونہ کی اس حالت کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے دیش کی راجدھانی دلی یمونہ دلی میں محض 22 کلومیٹر یعنی دو فیسدی کا سفر تے کرتی ہے لیکن یہیں 70 پتشت پردوشن ندی میں جاتا ہے دلی میں ہر روز 3684 ملیون لیٹر سیویج یمونہ میں ڈالا جاتا ہے اوکھلا علاقے میں یمونہ میں گھلی اوکسیجن کی ماترہ محض ایک دشملو 3 میلی گرام پتی لیٹر رہ گئی ہے جبکہ بائیو کیمیکل آکسیجن ڈیماند 16 میلی گرام پتی لیٹر ہے دلی جل بورٹ کے مطابق شہر کے 143 اندھکرت کولنیاں اور 1080 سی بستیاں روز انٹریٹڈ پانی ندی میں چھوڑتے ہیں دیکھیں پردوشن کے معاملے میں تو یمنا میں ڈلی میں یمنا کیستیتی یہ ہے کہ شاید یہ وشو کے سب سے جہادہ پردوشت چھتر کسی ندی کا اگر ایک سیکشن دیکھیں تو شاید یہ وشو کا سب سے جہادہ پردوشت سیکشن ہے انرجی اینڈ ریسورسز انسٹیوٹ تیری کے مطابق یمونہ کے پانی سے سنچت سبزیوں میں ہیوی میٹلز بھاری ماترہ میں پائے گئے ہیں جو سہت کے لیے بہت خطرناک ہیں ان میں کیڈیم، نکل، لیٹ اور جنگ شامل ہیں یمونہ اب آمونیم گیس بھی اتسرجت کر رہی ہے 20 ورشوں میں یمونہ میں کینسر پیدا کرنے والے آرسینک کی ماترہ میں 20 گناہ اضافہ دیکھا گیا ہے 18 گندے نالے دلی دلی میں پڑھتے ہیں دلی 22 کلومیٹر لمبی یمنا ہے دلی میں 18 نالے یدی یہ نالے یمنا میں پڑھتے رہیں گے تو پھر یمنا کیسے ساف ہوگی یمونہ میں پردوشن کا خطرہ عام لوگوں کی زندگی پر ہی نہیں بلکہ پانی میں رہنے والے جیو جنتوں پر بھی ہے حال ہی میں چمبل ندی میں 1500 سے زیادہ گھڑیالوں کی موت اور وندہ ون سے مطورہ کے بیچ ہزاروں مچھلیوں کی موت کے پیچھے بھی یمونہ کا پردوشن ذمہ دار مانا جا رہا ہے نووکرم سنگھ کے ساتھ تلیپ خان راج سبھا ٹی وی تو آپ نے دیکھا کہ گنگا اور یمنا پینا تو چھوڑ دیجئے اب آچمن لائک بھی نہیں رہی فلال ایک بریک بریک کے اس پار بات کریں گے کہ نئی سرکار کی کونسی نئی پہل ہے ندیوں کی صفائی کو لے کر دیکھتے رہیے وشیش بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے وشیش میں آج بات ہو رہی ہے گنگا اور یمنا کی صفائی کی کیندر میں نئی سرکار نے کاربھار سنبھالتے ہی ندیوں کی صفائی پر خاصہ زور دیا سرکار نے گنگا کے پنردھار کے لیے ایک الگ ویبھاگ سمیت کا اہم قدم اٹھائے آئیے جانتے ہیں کہ ندیوں کی صفائی کے لیے نئی سرکار کے نئے قدم کیا ہیں سنبھالتے ہیں ویت منتری عرون جیٹلی نے اپنے پہلے بجٹ میں گنگا ندی کو سوچھ اور نرمل بنانے کے لیے نمامی گنگے مشن کی شروعات کا ذکر کیا سرکار نے اس کے تحت بجٹ میں دو ہزار سیتیس کروڑ روپے کا پرابدھان کیا اور ندیوں کی صفائی کے نئے دور کی شروعات ہوئی سرکار نے نمامی گنگے کارکرم کے تحت تین چرنوں کی کاری یوشنہ بنائی سرکار اس یوشنہ کے تحت جو قدم اٹھا رہی ہے اس میں نرمل دھارا کے تحت شہروں میں ستھائی نگرپالی کا سیویج پرابندھن کی ویوستہ گرامین کشیتروں کا سیویج پرابندھن اور عودیوں کی کچرے کا پرابندھن شامل ہے مشن میں عویرل دھارا کے تحت ندی وینیامک زون کا گٹھن کرشی اور سنچائی ویدھیوں کو بڑھاوا اور جھیلوں کی بہالی کے ساتھ ان کا سنرکشن شامل ہے اس کے ساتھ ہی جلیہ جیون اور جیب ویدھتا کا سنرکشن ستھائی طریقے سے پریٹن اور شپنگ کو بڑھاوا اور گنگا وشف ویدھیالے بنا کر گنگا پر گیان پرابندھن کو بڑھاوا دینا شامل ہے سرکار نے گنگا کی صفائی کے لیے کئی منترالےوں اور ویبھاگوں کو جل سنسادھن اور گنگا پنرودھار منترالے کی اگوائی میں ایک ساتھ کام کرنے کا نردیش دیا ہے اس میں جتنا ہو سکے بیچ بیچ میں سپریم کورٹ نے بھی کئی بار سرکار کو ندیوں کی صفائی پر بھٹکار لگائی ستمبر 2014 کو سرکار نے کورٹ میں کہا کہ گنگا صفائی کے مشن کو سفل بنانے کے لیے اس نے گنگا تٹ پر بسے 118 شہروں اور قضبوں کی پہچان کی ہے سرکار نے کہا کہ گنگا کی صفائی کے لیے اس کے تٹوں پر بسے 1649 گاؤں کی گندگی گنگا میں بہنے سے روکنے پر بھی کام شروع کیا گیا ہے حال ہی میں سرکار نے کورٹ کو پھر بشواس دلائیا کہ وہ نرمل اور اویرل گنگا کے لکش کو 2018 تک حاصل کر لے گی دیپک ڈوبھال گنگا اور یمونہ میں پردوشن کو لے کر سرکار نے پہلے بھی سترکتہ دکھائی سفائی کے لیے کچھ یوجنائیں بھی بنی لیکن نہ تو گنگا صاف ہو پائی اور نہ ہی یمونہ اس ریپورٹ میں ہم سرکار کی پرانی یوجناؤں اور کارکرموں پر بات کرتے ہیں گندگی کا استر جب گنگا اور یمونہ میں بڑھا تو سرکار کی پریشانیوں پر چنتہ کی لکیر گہری ہو گئی گنگا کو جس سوچتہ کے لیے جانا جاتا تھا ندی دھیرے دھیرے اس سے اُلٹی دشاں میں مڑنے لگی یمونہ کا پانی گہرا کالا ہو گیا ابھی تو عالم یہ ہے کہ دلی کے بھیتر نالے اور یمونہ میں لوگ فرق تک نہیں کر پاتے گندگی کا یہ استر اچانک نہیں پسرا لیکن جب گندگی لوگوں کی نظر میں چپنے لگی تو سرکار کو اس دشاں میں قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا 1980 کے دشاک میں پہلی بار سرکار نے سفائی کی دشاں میں گمبھیرتہ دکھائی راجیو گاندھی کے کاریکال میں 1985 میں کندر سرکار نے گنگا ایکشن پلان بنایا اس یوجنا میں کھیتی کسانی کی کچرے مانو ملموتروں اور اجلے شو کو گنگا میں پھیکنے پر لگام کسنے کی بات کہی گئی گنگا کی جیو ویویتہ کو بچانے کے لیے شوط پر زور دینے کا پراؤدھان کیا گیا گندے نالوں کے پانی کے لیے آدھونک تکنیک کا جل شودھن پلانٹ وکسط کرنا اس یوجنا کا لکش تھا کچھوے کے پنرواز کو لے کر خاص یوجنا بنائی گئی ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اسی طرز پر باقی پردوشت ندیوں پر بھی دھیان دیا جائے گا لیکن گنگا میں اور دیوگی کچھرے اور زہریلے رسائن پر روک تھام کے ساتھ ساتھ باقی لکش بھی پورے نہیں ہو سکے ہوا کیا ہے کہ یامنا ایکشن پلان یا گنگا ایکشن پلان یہ سب سپرفیشل پلانس تھے کوئی بھی روٹ کاؤز میں نہیں گیا روٹ کاؤز تھا کہ ان ندیوں کا پانی چورا لیا گیا ہے ان ندیوں میں بہاو نیرہ ہے ان ندیوں میں فلو نہیں ہے اور جو ندی بہتی نہیں ہے وہ ندی نہیں ہے مارچ دوہزار میں پندرہ سال پورے ہونے کے ساتھ ہی پہلا گنگا ایکشن پلان ختم ہو گیا لیکن گنگا جس کی تس رہی دوہزار ایک میں گنگا ایکشن پلان کا دوسرا چرن شروع کیا گیا جو اب تک جاری ہے اب تک دوسری یوجنا پر 896 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں اس کے تحت 1064 ملین لیٹر پرتی دن کے حساب سے جل شودھن کی ویوستہ بھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کے اندر سرکار نے اپریل دوہزار گیارہ میں راشٹریے گنگا بیسن پرادھی کرن کو ویشو بینک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے 7000 کروڑ روپے کا فنڈ دیا ویشو بینک اس میں ایک ارب ڈالر کی مدد کر رہا ہے کام جاری ہے لیکن پرگتی اتنی دھیمی ہے کہ سپریم کورٹ کو پورے معاملے پر تلخی برتنی پڑی سہائک ندیوں کو ملا کر اب تک 2685 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں 2007 میں جب ہم نے یمنا کو بچانے کے لیے ستیا گرے شروع کیا تھا تب ہم نے یہ کہا تھا کہ ندی کی زمین ندی کے لیے اور ندی میں کوئی گندہ نالا نہ پڑے تو NGT کا جو فیصلہ ہے وہ ایک طرح سے ندی کے پونر جیون کی دشا کا پہلا قدم ہے گنگا کی طرز پر یمنا ایکشن پلان بھی شروع ہوا 1993 میں شروع اس یوجنہ کے لیے 705 کروڑ روپے آونٹڈ کیے گئے جن میں سے 682 کروڑ روپے ہی خرچ ہو پائے 2000 میں گنگا کے ساتھ ہی یمنا ایکشن پلان کا بھی پہلا چرن ختم ہو گیا بعد میں سرکار اور سپریم کورٹ کے کچھ سجھاؤں کو پورا کرنے کے لیے اس کا کارکال 2003 تک بڑھایا گیا دسمبر 2004 میں اس کا دوسرا چرن شروع ہوا اگلے پانچ سال کے لیے اس پر 624 کروڑ روپے خرچ ہونا تھا لیکن خرچ ہوئے 666 کروڑ روپے 767 ملین لیٹر پرتی دن کے حساب سے جلچوڈن کی ویوستہ اب تک ہو پائی ہے لیکن یمنا سکورٹی گئی راشتر منڈل کھیلوں کے دوران تو یمنا کا بڑا حصہ بساوہ تورسٹیٹیم میں تبدیل کر دیا گیا گنگا کے کنارے کی انڈسٹی لیڈ مرکری نائٹریٹ ان سب کو سیدھے گنگا دھرتی میں ڈال دیتی ہے اور وہ دھرتی میں پڑھنے کے بعد پھر بہ کر گنگا کے جل میں آ جاتا ہے اور گنگا گندی ہو جاتی ہے حالانکہ گنگا ندی کی صفائی کے لیے جتنے پیسے بھیجے گئے 2008 سے لے کر اب تک آدھے بھی خرچ نہیں ہوئے تو وہیں یمنا پر آونٹیت پیسے سے زیادہ خرچ ہوئے لیکن پردوشن پر روک تھام کے لیے گمبھی رکھا شکتی کے آبھاؤ کے چلتے اب تک دونوں ندیاں سوچتہ کے مانک سے کافی دور کھڑی ہیں ناو بکرم سنگھ کے ساتھ دلیپ خان رج سبھا ٹی وی اور ندی پردوشن کیول بھارت کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھی پڑی سمسیا ہے لیکن آخر وہ کون سے اپائے تھے جن کو اپنا کر دنیا کے کچھ دیشوں نے اس سمسیا کا کارگل حل کھوجا ایک ایسا حل جو دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے بھی مثال بن گیا کہتے ہیں جب ندیاں پہتی ہیں تو صدی کی کہانیاں کہتی ہیں ندیوں کے کنارے سبیتاؤں کا جن ہوا سبیتائیں پھولی پھلی اور آگے بڑھیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مانو سبیتا کے وکاس کے پرواہ نے ندیوں کے پہتے نرمل چل کو بڑے پیمانے پر پردوشت کیا اتنا ہی نہیں آج دیش کی دو بڑی ندیاں گنگا اور یمنا پردوشن کے خطرناک سطر پر پہنچ گئی ہیں سرکار مانتی ہے کہ دیش میں ندیوں کے پردوشن کی چار اہم بجے ہیں یہ ہیں گھریلو نالیاں اوڈیوگک نالے دھوس کچرے اور اپرتکش رسائنیک کچرے گھریلو نالیوں کی بات کریں تو رازدانی دلی سمیت ندیوں کے کنارے بسنے والے دیش کے ادھکان شہروں اور گاؤں میں انیوجت طریقے سے گھروں سے نکلنے والا گندہ پانی سیدھے ندیوں میں پہا دیا جاتا ہے عمومن سبھی جگہوں پر گندے پانی کی نکاسی کے لیے ندیوں کو ماسٹر لائن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ خرچ بچانے کے لیے زیادہ تر انیوجت مکانوں سے ندیوں میں سیدھے پانی ڈال دیا جاتا ہے ظاہر ہے ہمیں جدی اپنی ندیوں کو پردوشن سے بچانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سیویت سسٹم کو ہی بدلنا پڑے گا دوسرا سب سے بڑا کارن اور دیوگک پردوشن ہے گنگا اور یمنا جیسی ندیوں کو پردوشت کرنے کے پیچھے جملا پرتن کاج سیگریٹ کاغز رنگ شودھن کارکھانوں اور کیمیکل فیکٹریوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے ان ادیوگوں سے نکلا کچران ندیوں کی بیکٹیریا فیس کو ہی تباہ کر دیتا ہے کسی بھی ندی کا بیکٹیریا فیس اس کے چل کو خراب ہونے سے بچاتا ہے تھوس کچرے جیسے پولیتھن پوجہ سامگری کے افشیش اور دوسری سمدرییاں جسے سیدھے ندی میں ڈال دیا جاتا ہے اس سے بھی بری طرح ندیہ پردوشت ہو رہی ہیں نون پوائنٹ سورسز میں کھیتوں سے نکلنے والا رسانے خادی اترکت پانی اور کپڑوں کی دلائی سے نکلنے والا پانی اجلے شوادی آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ندیوں کو پردوشت ہونے سے نہیں بچا سکتے دنیا کے دیشوں نے ایسی مثالیں دی ہیں جہاں ندی پردوشن کو روکنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے انگلینڈ کی تھیمس ندی پوری دنیا میں امدہ مثال ہے کسی دور میں عوضیوکیک گرانتی کے ساتھ ہی تھیمس ندی پردوشت ہونی شروع ہو گئی تھی پچاس برس پہلے اس ندی کا پردوشن بہت خطرناک سطر پر پہنچ گیا تھا اسے پلیس آف ڈیت کہا جانے لگا تھا پھر شروع ہوا تھیمس ریور کلین اپ مشن جو اس ندی کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آیا تھیمس ندی کے پردوشن کو روکنے کے لیے سب سے پہلے سیدھے ڈالے جا رہے گندے پانی کو روکا گیا سیویچ ٹریٹمنٹ کے لیے نئے پلانٹ لگائے گئے اور پردوشن کے خلاف کڑے کانون بنے اتنا ہی نہیں بڑے پیمانے پر جاگروکتہ اب یہاں بھی چلا لوگوں نے اپنی زمداری سمجھی اور آج تھیمس دنیا کی صاف ستھی ندیوں میں شمار ہے اس کے علاوہ فرانس کے سین ندی کی صفائی بھی ایسے ہی بانگی پیش کرتی ہے دراصل ندیوں کو پردوشن مخت رکھنے کی زمداری صرف سرکاروں پر ہی نہیں ڈالی جا سکتی اس کے لیے آم آدمی کو بھی اپنا دائتو نبھانا ہوگا کیونکہ ندیوں میں جب بہے گا نیرمل چل تب ہی بچے گا ہمارا کل امیتاب قروندوبے راجی صبح ٹی وی دیش ویدیش کے مددوں پر راجی صبح ٹی وی کی وشیش پیشکش جاری رہے گی ہم آپ کو آگے بھی دکھاتے رہیں گے آم آدمی سے لے کر انتہ راشتری راجنیدی کو پرباوت کرنے والے مددوں پر راجی صبح ٹی وی پر خاص کارکرم آر ایس ٹی وی وشیش فلال اجازت دیجئے اور دیش ور دنیا کے باقی حال کے لیے دیکھتے رہیے راجی صبح ٹی وی نمسکال